موسیقی 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 عشق سرکار کی ایک شم جلالوں دل میں مان مرنے کے لہت میں بھی جانا ہوگا مان مرنے کے لہت میں بھی جانا ہوگا مان مرنے کے لہت میں بھی جانا ہوگا موسیقی 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 ایک عظیم صوفی بزرگ ولی ایک کامل تے دروازے تے آئے ہو تو محبت اینال حضور تے بار کا اتھو پیغام محبت آمیل دا ویسوستے محبت اینال حضور تے بار کا دروش پڑو سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ وہ سلمہ علیہ کا یا حبیب اللہ پیتا ہے نگاہوں سے میں خالقلندر کا پیتا ہے نگاہوں سے میں خالقلندر کا میں خالقلندر کا سرشارقلندر کا میں خالقلندر کا سرشارقلندر کا پیتا ہے نگاہوں سے میں خالقلندر کا اور راہ سائے بلا کیسے اے چار اگر ہو مجھ کو اے چار اگر ہو مجھ کو میں تو ہوں عزل سے بیمار کلندر کا میں تو ہوں عزل سے بیمار کلندر کا پیتا ہے نگاہوں سے میں خالقلندر کا بیمار کلندر کا شہر سنیے اور اپنے ایمانوں کو تازہ کیجئے کہ آپ کے لئے شاہر نے بھی دعائیں کی جی چاہتا ہے میں بھی دوں انہیں آنکھوں کو بوسے جی چاہتا ہے میں بھی دوں انہیں آنکھوں کو بوسے کرتی رہی جو آکھیں دیتار کلندر کا کرتی رہی جو آکھیں دیتار کلندر کا پیتا ہے نگاہوں سے میں خالقلندر کا اور جز اس کے نیازی نے کچھ اور نہیں مانگا جز اس کے نیازی نے کچھ اور نہیں مانگا آباد رہے مولا دری بار کلندر کا آباد رہے مولا دری بار کلندر کا پیتا ہے نگاہوں سے میں خالقلندر 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 کا خالقلندر اور جو یہ شعر میں پڑھنے لگا ہوں مجھے وہ وقت بڑا اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب سرکار اس برامدے میں تشریف فرماتے اور میرا یہ حصہ جو ہے کام نہیں تھا کر رہا یہ حصہ کام نہیں تھا کر رہا اور سرکار اتر تشریف فرماتے اور ایک مہینہ کس دن میں نے اس دنیا کو نہیں دیکھا جس بڑے سے بڑے جو ہے عامل کے پاس لے کے جاتے تھے جس فقیر کے پاس لے کے جاتے تھے وہ یہی کہتا تھا اس کے زندگی کی کچھ دنیں باقی ہیں کچھ دنیں باقی ہیں کچھ لمحات اس زندگی کے باقی ہیں لیکن خدا کی قسم جب اس تحلیز کے اندر قدم رکھا تو سرکار کی ایسی نگاہ کرم پڑی کہ آج سے یارہ سال قبل میں یہاں پہ پہلی دفعہ آیا تھا اور آج آپ کے سامنے بلکل صحیح سلامت کڑا ہو ڈاکٹر پہ رشان تھے دوائی دیتے تھے لیکن فرق نہیں پڑ رہا تھا لیکن ڈاکٹروں کا اس چیز کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو شفاہ ملنی ہے کہ ولی کامل کے دروازے سے ملنی ہے لیکن یقین ایک ایسی چیز ہے جب آپ سرکار کے دروازے پہ آتے ہیں حضرت قبلہ پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ لے ولی کامل ہے کہ بزرگ گزرے ہیں آپ ان کے دروازے پہ جب آتے ہیں تو خدا کی قسم دنیا کی تمام پیرشانیاں جتنا بھی میں دنیا کے اندر میرے جتنے بھی معاملات پیرشانی کے ہوں لیکن خدا کی قسم جس وقت قدم دربار کے اندر رکھتا ہوں تمام پیرشانیاں بول جاتا ہوں لیکن جیوے جیوہ جیوہ مرشان جیوے یہ سرکار کی ایک خاص نگاہ کرم ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں ہزار دفعا بھی کچھ تین پہلے کی بات ہے کہ میں رات کو سویا ہوا ہوں ایک سامپ اتنا موٹا اس کا مو اور اس طرف سے مجھے پکڑنے کے لیے آرہا ایک اس طرف سے آرہا ہے لیکن درمیان میں سرکار جی آپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں سرکار میرا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں خادم تو مغام نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں یار جب یقین پختہ ہو خدا کی قسم یہ بڑے مقدر کی بات ہوتی ہے ایک دفعہ نے کئی دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے لیکن خدا کی قسم سرکار کی نگاہی کرم ہے کہ الحمدللہ دس سال سے میں وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ انسان بلکل ختم ہونے والا ہے اس کی سانسیں ختم ہو چکی ہیں لیکن سرکار کی ایک خوب کا کمال ہے دس سال سے امام مسجد بھی ہوں خطیب بھی ہوں سرکار کی ناتے بھی پڑتا ہوں اور خدا کی قسم یہ سرکار کی نگاہی کرم ہے جب بھی آپ اس دروازے پہ آئیں تو یہ یقین کامل کر لیا کریں کہ ہم ایک ولی کامل کے دروازے پہ جا رہے ہیں رب نے فرمایا بے شک جو میرے برگزیدہ بندے ہیں جو میرے نیک بندے ہیں ان کے لیے کچھ خوف نہیں ہے کچھ غم نہیں ہے کچھ ڈر نہیں ہے کیونکہ وہ میرے دوست ہیں کیونکہ وہ میرے رب کائنات فرماتے ہیں کہ وہ میرے دوست ہیں جب خدا کسی کو دوست کر لیتا ہے پھر اس کی دعاوں میں ایسا اثر راکھ دیتا ہے ادھر ہاتھ اٹھتے ہیں ادھر تقدیریں بدل جاتے ہیں ادھر سرکار کی اپنے پیارے پیارے ہاتھ اٹھاتے ہیں رب کی بارگاہ میں ادھر رب کائنات انسانوں کی تقدیریں بدل جاتا ہے تو سامین مطلب ایک پختہ یقین سرکار کے پاس آتے ہیں حضرت قبلہ پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ ہمارے دلوں کی دڑکن ہمارے دل کا چین ہمارے ایمان کا حصہ حضرت قبلہ پیر مسنجف علی سرکار کے مزار پہ آتے ہیں تو اس نظریہ سے آیا کریں کہ ہم ولی کامل کے دروازے پہ جا رہے ہیں اب خدا ہمیں خالی نہیں لوٹائے گا اب ولی کامل کے دروازے پہ جا رہے ہیں وہاں سے جولی خالی نہیں ہوگی اگر کسی کی جولی خالی ہوتی ہے وہ سمجھ لے اس کے مانگنے میں کمی ہوتی ہے یہ ایسے در ہوتے ہیں یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا تو میں جو شیر پڑھنے لگا ہوں کہ راہ سائے بلا کیسے اے چارا کرو مجھ کو اے چارا کرو مجھ کو میں تو ہوں عزل سے بیمار کلندر کا پیتاں نگاہوں سے میں کاری کلندر کا اور کیوں شہر کا جی جاتا ہے شہر کہتے ہیں اس پر فتر دور میں جب افرا تفریق آلم ہو کریں کوئی کسی کا پرسن حال نہیں لیکن آپ کتنے مقدر والے ہیں ایک ولی کامل کے دروازے پائے بیٹھے ہیں آپ کتنے مقدروں والے ہیں کہ حضرت صاحب زیادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکات مدہ ظل و عالی کی زیارت کر رہی ہیں اس لیے شہر کہتا ہے کہ جی چاہتا ہے میں بھی دوں انہی آنکھوں کو بوسے جی چاہتا ہے میں بھی دوں انہی آنکھوں کو بوسے کرتی رہی جو آنکھیں دی داری کلندر کا کرتی رہی جو آنکھیں دی داری کلندر کا پیتا ہے نگاہوں سے میں خارک لندر کا پیتا ہے نگاہوں سے میں خارک لندر کا اور جزیس کے نیازی میں کچھ اور نہیں مانگا جزیس کے نیازی میں کچھ اور نہیں مانگا کرتی رہی جو آنکھیں دی داری کلندر کا پیتا ہے نگاہوں سے میں خارک لندر کا کچھ اور نہیں مانگاہ پیتا ہے نگاہوں سے میں خارک لندر کا سیدنا شرکار غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بارکہ میں حدیعہ اقیدت بڑی ہی مشہور منقبت ہے مل کے پیش کرنا ہے شرکار غوثی آزم نظرِ کرم خودارا سرکار گوثی آزم نظرِ کرم خودارا سرکار گوثی آزم نظرِ کرم خودارا میرا خالی کا سفر دو میرا خالی کا سفر دو میں فقیر ہوں تمہارا میرا خالی کا سفر دو میں قدا ہوں تمہارا جھولِ جھولِ کو میرے بردو ورنہ کہے گی دنیا جھولِ کو میرے بردو ورنہ کہے گی دنیا وہ سلورا کمگیتا یہ تو بڑی اعلی بات ہے حق خطیب کمگیتا حق خطیب کمگیتا حق خطیب کمگیتا سرکار کمگیتا کمگیتا مارا مارا یہ ادائے یہ ادائے یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ ادائے یہ ادائے یہ دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی مدد کو آگے وہی مدد کو آگے وہی مدد کو آگے میں نے جب جہاں سے پکارا سرکار گوسی آزم نظری کرم خدا را سرکار گوسی آزم صدر کرم خدا را دنیا میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی سہارا ہے دنیا میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی سہارا ہے میرا بجز تمہارے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا سہارا سرکار موسی آزم نظری کرم خدا موسیقی 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 اللہ دو کسی موسیقی موسیقی علی اللہ fulfillment شفا منجہ علی اللہ ہے بس چند منٹوں میں انشاءاللہ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو زندگی میں پہلی مرتبہ دربارِ علیہ بلاوڑا شیفائیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کئی بار آ چکے ہیں میری زندگی کے دو ہی مشن ہے ایک تو حضور کا ملاد منانا اور دوسرا مخلوقِ خدا کی خدمت کرنا یہی جاری ہے یہی فیض یہی کرم یہی مہربانیاں جاری ہیں انشاءاللہ دم سے قبل اس بار انشاءاللہ دعا یارہ تاریخو جلال پور چٹہ میں ایک خوبصورت باران رحمت ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت پروگرام ہے اس میں تمام پاکستان دنیا بر سے انشاءاللہ لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے پچھلی بار بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے اس بار بھی میں دربارِ علیہ بلاوڑا شریف سے آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ ضرور آئیں ضرور تشریف فرمائیں اور ان بابرکت گھڑیوں کے اندر اور خوبصورت گھڑیوں کے اندر آپ ضرور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بھی لوٹیں اور شفاہ اور کرم بھی لوٹیں انشاءاللہ اس باب کے بعد آپ کی طبیعت بھی خوش ہو جائے گی ایمان بھی تعداد ہو جائے گا اور جو ضرور سے محبت کرتے ہیں جب وہ ہاتھ اڑاتے ہیں تو رمساری ان کی دعائیں قبول فرماریتا ہے میں بڑی خوبصورت باب کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں جو آپ کو ہی ایمان کو تعداد کر دیتی ہے لوگ کہتے ہیں یہ محفلے مناتے ہیں تو ہوتا کیا ہے پچھلے سال جب میں وہاں گیا بہت وقت گزر چکا تھا بہت ٹائم گزر چکا تھا پاکستان کشمیر ملکل کہیں بارش نہیں تھی میں دیکھتا ہوں کہ ہزاروں کا نہیں لاکھوں کا جمع غفیر ہے اور اس لاکھوں کے جمع غفیر میں لوگوں کو محفلے نات ہوئی حضور کی محبت کے بارے میں بات ہوئی دم ہوا دعا ہوئی دعا کے بعد جب میرے ہاتھ اٹھائے تو میری نظر لکھے ہوئے ایک پوسٹر پڑی اس پہ لکھا ہوا تھا بارانِ رحمت یہ میں بتاتا ہوں اثر کیا ہوتا ہے میں نے کہایا اللہ جو چلا گیا اس کو تو یہاں آیا اس سے تو شفاہ ہو گئی جو اس محفل میں موجود تھا اس پہ کرم ہو گیا یہ علاقہ اتنا بڑا ہے صبح اٹھیں گے تو کہیں گے کوئی خدا کا بننا آیا تھا اس سے دم تو کیا شفاہ تو ہوئی لیکن جو آپ گروہ میں آرام کر رہے ہیں سو رہے ہیں وہ سوچیں گے کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے بارانِ رحمت تو اب کیسے کیا ہوا کس طرح مہربانی کس طرح یہ مانیں گے جب یہ میں نے دل میں سوچ کر میں نے کہا یا اللہ حضور کی اس مبرکت محفل کے صدقے سے حضور کے نامِ پاک کے صدقے سے اپنی رحمت برسا دیں یہ لفظ کہنے تھے ہزار نہیں لاکھو لوگ موجود تھے دربارے علیہ ویلالہ شیف سے بیٹھ کر اب بھی جو گجرات کے لوگ وہاں موجود تھے اس کے گرد و نواہ کے لوگ موجود تھے آپ یہاں موجود ہوں گے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ذرا ہاتھ اٹھائیں جو پچھلی بار گئے ہوئے تھے آپ نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا جب دم اور دعا کے بعد جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھے یقین کیجئے پورے پاکستان میں کہیں بارش نہیں تھی پانچ گھنٹے تک اس علاقے میں رحمت کی بارش لگی رہی وہ کہتے ہیں نا اگر تو انہیں دل جو ہی نہ کی تانہ دیں گے بدھ کے مسلم کو ان کا خدا کو ہی نہیں بات یہ ہے جب راب راضی آنے پر آتا ہے تو کرم اور مروانیہ کر دیتا ہے یاد رکھ لیں یہ حضور کی محبت میں جو بھی باتیں ہم کرتے ہیں جو بھی محفرے کرتے ہیں اگر اس کے پیچھے دنیا داری یا شورت نہ ہو تو یقین کریں کہ ہر لمح وہ قبول و مرزور ہوتی رہتی ہیں جیوے 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 ج یا تو خدا کی محبت میں مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہوں یا حضور کی محبت میں ملاد مصطفیٰ کرتا ہوں اس لیے جب انسان دل کے اندر سے کسی چیز کو نیت کر کے کرتا ہے تو وہاں میرا خدا کرم اور مہربانی فرما دیتا ہے یاد رکھیں اگر قسمت خراب ہو تو پھر بھی کرم ہو سکتا ہے لیکن نیت خراب ہو تو کرم نہیں ہو سکتا جب میری نیت ہوتی ہے ارادوں میں دھنڈی راتے ہیں میں ہزاروں مریضوں کو ابھی دیکھ کر آئے ہیں جو ویرچیر سٹیچر پہ زیادہ مریض تھے اب اب کتنے ہزار لوگ بیٹھے ہوئے میری نیت کے اندر یہ نہیں کہ کوئی آئے گا کیا دے کے چلا جائے گا میری نیت یہ ہے کوئی آیا ہے تو کیا لے کے چلا جائے گا جب یہ میں نیت کر کے بیٹھتا ہوں تو میں بیس بیس ہزار بندوں سے مل لیتا ہوں تیس تیس ہزار بندوں سے دیتا ہوں بات یہ ہے مجھے خوف نہیں غم نہیں یہ نہیں خوف کہ میں تھک جاؤں گا تھکتا وہ ہے جو دنیا کا سودا کرتا ہے وہ کبھی نہیں تھکتا جو آخرت کا سودا کرتا ہے وہ کہتے ہیں نا جوانی میں آدم کے واسطے سامان تیار کر ہے غافل مسافر شم کو اڑتے ہیں کیونکہ جانا دور ہوتا ہے لوئی لوئی پرلے پانڈا یہ کڑیے تو پرنا شام پی بن شام محمد گر جانی تو بھی ڈرنا یاد رکھیں آج اگر اللہ کی رضا کی خاطر آج حضور کی محبت کی خاطر اگر ہم کوئی بھی کام کریں گے تو میشر میں بڑا کرم ہوگا قبر میں بڑی مہربانیاں ہوں گی حضور کا دیدار ہو جائے گا اس لئے دربارِ علیہ بلاوڑا شریف سے یہ پیغام ہے کہ میں ہنگیلی کرسی پر بیٹھ کر کسی کو وہ بات نہیں کرتا ہوں جس پر خود عمل نہیں کرتا ہوں بلکہ میں ہزاروں کے جمع غفیر میں وہ بات کرتا ہوں جس پر پہلے خود عمل کرتا ہوں یہ یاد رکھیں وہ کہتے ہیں عمل سے یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ میں سے کوئی لائن میں کھڑا ہے تو میں بھی آپ کی لائن میں کھڑا ہوں میں نے چور کروڑ انسانوں کو دیکھا ہے دیکھنے کے بعد لالے سے نہیں خدا اور خدا کے رسول کی محبت میں اور جب کوئی کام بھی محبت میں کیا جاتا ہے تو میرا رب راتی ہو جاتا ہے یہ میرے لفظ اپنے دلوں کی تختی کے اندر لکھ دو باتیں کرنے والے بہت سالے لوگ آپ کو زمانے میں مل جائیں گے لیکن وہ شخص کبھی نہیں ملے گا جو عمل بھی کرتا ہے جیسی بات کرتا ہوں وہ ایسا عمل کرتا ہوں اگر آپ میں سے ایک بندہ بھی یہاں کھڑا ہے تو میں اس وقت تک اس آستانے پر دعا نہیں کرتا جب تک آخری بندہ موجود ہوتا ہے وہ ڈاکٹر تھک جاتا ہے جو سو مریض کو چیک کرنے کے بعد کہتا ہے اب میری طبیعت کے اندر تھکاوٹ ہے میرے چہرے کے اندر غصہ ہے اس لیے کہ اس کی پرچی کے پیچھے ہیں کبھی تو ہزار یا پانچ ہزار کا نوٹ نظر آتا ہے ہمیں میشر میں حضورﷺ کا چہرہ نظر آتا ہے ہم اس لیے نہیں تھکتے کہ ہماری نظر میں حضورﷺ کی قبر میں دیدار نظر آتا ہے جب حضورﷺ سے محبت آتی ہے تو پھر دنیا کا کیا غم کیا لالج کیا دکھ کیا پریشانی صرف اس لیے مخلوقِ خدا کی ہم خبت کرتے ہیں جب قبر میں جائیں گے تو حضورﷺ کا دیدار ہو جائے گا وہ کہتے ہیں اس کے سرکار کی اکشمہ دل میں جلائے رکھنا باہد مرنے کے لاہد میں بھی اجالہ ہوگا اس دور کے اندر ہر نسان اپنی بات کرتا ہے لیکن ہم ہمیشہ درِ خدا اور درِ رسولﷺ کی بات کرتے ہیں جس کو بھی شفاہ دیتا ہے صرف میرا اللہ دیتا ہے کوئی بندہ نہیں دیتا اگر بندہ کوئی دیتا ہوتا تو میں نے چار کروڑ انسانوں کو دیکھا پاکستان نہیں کور آرز میں ہر جگہ پر دیکھا جس کو بھی نامِ خدا لے کر نامِ محمد لے کر پھوک ہماری میرے رب نے اسی کو شفاہ تعاف فرمائی اور آپ کو بھی انشاءاللہ دعلا میرا رب شفاہ تعاف فرمائے گا درویشوں کے دروازوں پہ زبانوں کے سودے نہیں ہوتے دلوں کے سودے ہوتے ہیں زبانیں تو ساری جگہ انسان چلا سکتا ہے لیکن دل کسی کسی جگہ دے سکتا ہے یہ بڑی بات ہے آپ اور ہمارا جو رشتہ ہے جو تلق ہے وہ روح کا رشتہ ہے اور روح کا وہ مضبوط رشتہ ہے دنیا کے سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن معیشن کے بعد بھی یہ ساتھ جڑا رہے گا اللہ کریم آپ کو جسمانی بھی شفاہ تعاف فرمائے اور روحانی بھی شفاہ تعاف فرمائے صوفی و صفاہ حضرت قبل عالم پیر مسجف الاسرکار رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر پائے ہیں اب کبھی بھی یہاں سے خالی نہیں جائیں گے میں ایک جوان کو دیکھ رہا ہوں نیچے بیٹھا ہوا ہے بڑے خوبصورت انداز سے بڑے طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے بٹھا ہوا ہے میں نے اسے ایک آلت میں اور بھی دیکھا تھا بیٹا اٹھو میں بتاتا ہوں میں نے دیکھا تھا ایک ایسے طریقے سے ایسے ایسے طریقے سے کہ یہ بوکٹر نے کہا لا علاج ہو جائے گا اب اس کی مرد جو ہے وہ جانے والی نہیں اس کے مورے جھڑ گئے ہیں لیکن جب یہ اسٹیچر پر لایا گیا تو میں نے رب کا نام لے کر بھوک ہماری تو آج اپنے قدموں پر جب گیا ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے ہیدری نارے غوصیہ مرکزی دربارِ آلیہ بلاوڑا شریف جیوے 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 وہ کہتے ہیں اکبات کٹتی ہے تو کٹ جائے زبا میری نگاہ برد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں جہوزوں کے یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں یاد رکھو اگر دل کو صاف کر لو نیت کو صاف کر لو آنکھوں کے اندر حیاء کا سرما لگا لو دل کا وضو کر لو تو اس وضو کر کے اگر یہ رب کا قرآن پڑھ کے کسی کو بھی پھوک مارو گے تو میرا رب اسے بھی شفاہ آتا فرمائی لیں آپ آتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہاں روز ہزاروں کا یہ جمع غفیر کی بجا کیا ہے بجا یہ ہے میرا رب فرماتا ہے میری اجازت کے بغیر موسم خزا میں ایک بیلا پتہ بھی زمین پہ گر نہیں سکتا یاد رکھیں میں کسی کو نہیں لاتا میرا رب بھیتا ہے اور میرا رب ہی آپ کو شفاہ آتا فرماتا ہے اس یقین اور اس ایمان سے رہا کریں کہ ہماری کسی سے کوئی دشنی نہیں ہے یاد رکھیں جو بارگاہ رب عزت میں ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ کبھی انگلی نہیں اٹھایا کرتے جو انگلی اٹھاتے ہیں وہ پھر ہاتھ میں اٹھایا کرتے دو ہی فیصلے ہیں یا تو کسی پہ ترقید یا کسی کے لئے دعا اور دعا کس نے کی تھی کائنات نہیں دو جہان کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے بھی دعائیں کی دی تھی وہ کہتے ہیں سلام ان پر جنہوں نے گالیاں سن کر بھی دعائیں کی سلام ان پر جنہوں نے پتھر کھا کے بھی دعائیں کی اگر حضور کی سنت پر عمل کرتے ہو کوئی دھرد دیتا ہے تو اس کو بھی دعا دیا کرو اگر دعا دیتے ہو دل سے دعا دیا کرو انگلیوں بہانے والے بڑے لوگ اس کائنات میں ملتے ہیں بڑے طریقے سے انگلیوں اٹھاتے ہیں انگلیوں اٹھانے سے تمہاری اکیلے بندے کی شورت ہوگی یہ لیکن یاد رکھ لو اگر خدا کی رضا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے یہ دعا کرو یا اللہ یہ بندہ ہدایت پر نہیں ہے اللہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس کے ہدایت نصیب فرما دے ہر رنگوں ہر نسل ہر مذہب کے لوگ میرے پاس آتے ہیں کائنات کا کوئی ایسا مذہب نہیں جس کو میں نے دیکھا نہیں ہر شخص میرے پاس آتا ہے لیکن میں کسی کو برا نہیں کہتا ہوں اس لیے برا نہیں کہتا ہوں کہ یہ طرح فقیر ہے یہاں اپنے کیا غیر بھی شفا پایا کرتے ہیں یہاں غیر بھی شفا پایا کرتے ہیں جب غیر بھی شفا پایا کرتے ہیں وجہ کیا ہے جب ایک صاف پانی ہے انسان پانی کے قریب کم جاتا ہے جب وہ میلہ ہوتا ہے تو جب وہ پانی کے پاس جاتا ہے کہ مجھے اب پانی کی ضرورت ہے مجھے حسن کی ضرورت ہے میں وضو کرلوں میں اپنے آپ کو پاک کرلوں تو کیا ساپ پانی اس بندے کو کہے تو ناپاک ہے میں تجھ سے گھروں گا نہیں تو اس پانی کا فائدہ کیا ہے کاش برو لوگوں کو کہتے ہیں ہماری محفظ دے اٹھ چو ایسا نہیں ہوتا فقیروں کے پاس جو بھی آتا ہے اسے اپنے حسینے سے لگاتے ہیں اس لیے کہ یہ رب کا پوری کائنات میرے رب کی ہے میں کہیں نہیں سماتا میں مومن کے وسط کل میں سماتا ہوں جب کوئی رب کسی کے دل میں سماتا ہے تو کسی کے لیے برائی نہیں بلکہ دعا ہی کرتا ہے اللہ کریم ہمارے دلوں کو ہماری نیتوں کو صاف کر کے مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ زبان پہ لفظ جلائے جسے ہم پورا کر سکتے ہیں اللہ کریم اس دور میں جو بھی فتنے کی طرف جا رہے ہیں فساد کی طرف جا رہے ہیں لوگوں کی تقلیف کی طرف جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انہیں ہدایت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ یارہ یارہ کو وہ سے پاک کا بڑا خوبصورت یارہ یارہ کو انشاءاللہ تعالیٰ براؤز ہفتے کو آپ دیکھیں گے جلال فر جٹا میں کیا ہوتی ہے باران رحمت میں کیا محبت رسول ہوتی ہے انشاءاللہ آپ سبھی لوگ وہاں تشریف لائے سب کو دم ہوگا سب کے لئے دعا ہوگی فقیر جہاں بیٹھتے ہیں وہ بستیاں اپنی بسا لیتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے نیک بندے جو ہیں وہ پوری کائنات کے وارث ہیں فقیروں کا ایک دروازہ نہیں ہوتا جہاں بیٹھتے ہیں کرم اور مربانی ہو جاتی ہے چاہے وہ یورپ کا کوئی جگہ ہو چاہے وہ پاکستان ہو چاہے انگلینڈ ہو میں چاہاں بیٹھتا ہوں اس لیے سے بیٹھتا ہوں اے اللہ یہ تیری زمین ہے اور میں تیرا بندہ ہوں میں تیری رضا کی خاطر رہا ہوں اب تو ان لوگوں کو شفاہ دا فرما دے بس نماز پڑھیں قرآن پڑھیں جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود و سلام پڑھیں یہ حفظ صاحب بڑے خوبصور طریقے میں آپ کو بتا رہے تھے آج سے دس سال پہلے یارہ سال پہلے بہت لمبا وقت بیٹھ چکا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بہوشی کے عالم میں میرے پاس جب لائے گئے تو میں نے ایک نظر ان کو دیکھا تو میں نے کہا اللہ یہ تیرے مصطفیٰ کریم کا قرآن بڑھنے والے ہیں اور تیرے محبوب کا ناک بڑھنے والے ہیں ڈاکٹر اور ان کے رشتدار قریبی آنکھوں میں آنسوں میں نم تھے میں نے نام محمد کریم حضور کا نام لے کر جب بھوک ماری تو میرے رب نے ایسے شفا دی جیسے کبھی بمار ہوئے ہی نہیں ہے بات یہ ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں جہوزوں کے یقی بیدہ تو کٹ جاتی ہے سنجیریں بات یہ ہے کہ وہ پافرید شکرکنج بخرمت الالہ کا پنہ کچھ اور تھا وہ اور انداز میں پڑھا کرتے تھے اس لئے جو بلاوڑا شریف سے تھوک لگتی ہے لگتی تو لائے رہا اللہ کی ہے لیکن کسی اور انداز سے لگتی ہے زبان سے نہیں لگتی دل سے لگتی ہے اس لئے شفا ہو جاتی ہے اس لئے یہ آپ کو سمجھ نہیں آتے وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی لاکھوں کا مجموع ہوتا ہے جس سے پوچھتا ہوں وہ کہتا ہے مجھے شفا ہو گئی ہے میں کہتا ہوں اگر یہ میرے بس میں ہوتی تو ایک کو بھی شفا نہیں ہوتی یہ میرے خدا کا کرم ہے وہ جسے چاہ شفا عطا فرماتے سکتے ہیں جس پہ چاہے وہ راضی ہو جائے جس پہ چاہے میرے بھانی ہو سکتے ہیں وہ کہتے ہیں نا عطا کے سامنے خطا کا ذکر ہی کیا تو تو عطا کے لیے بشر خطا کے لیے ہے ہم تو خطاکار ہیں اس کی عطا کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے کہتے ہیں عمل کریں وہ کہتے ہیں عدل کریں تو تھر تھر کمن اچھی اشانہ والے تو فضل کریں تو بکش جامن میں جب ہی بھوکا لے بات یہ ہے ہم اس کو فضل اس کا کرم دونتے پھر دیں کوئی یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس علم ہے ہمارے پاس طاقت ہے ہم کہتے ہیں جو بھی کچھ ملا ہے وہ خدا کے کرم سے ملا ہے حضور کی محبت سے ملا ہے اور حضور اگر سے باقی دروازے سے ہمیں ملا ہے اس نیئے سے اس ارادے سے بیٹھے ہوئے ہیں اب انشاءاللہ دم اور دعا کا سلسلہ جاری ہوگا آپ نے تھوڑا سا محبت کا اضار یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے میرے رب نے چاہا تو یہ رب سے ملاقات ہوگی ہر بندہ مجھ سے ملاقات کر کے جائے گا میں روز دیکھتا ہوں اپنے طاقت سے نہیں اپنے رب کے کرم کی طاقت سے دیکھتا ہوں آپ بڑی محبتوں سے بیٹھے ہوئے انہی محبتوں سے میں بیٹھے ہوگے جس طرح آپ جسمانی شفاپ آنے کے لئے آئے ہیں اسی طرح روح کا بھی ایک رشتہ جھوڑ لیتے ہیں روحانی بھی ایک رشتہ جھوڑ لیتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی دربارہ علیہ بلاوڑا شریف کا بس سلسلہ حضور کو سے باق بیت ہونا چاہتا ہے مورید ہونا چاہتا ہے تو بس ایک لمحے کے لئے ازار محبت اور وہ کہتے ہیں مورید صادق اور مرشد کامل صوفی و صفا حضرت قبل عالم پیر مسنجف علی سرکار کے دروازے کے باہر لکھا ہوا ہے شجرہ ہے کہیں چھپا کے کسی کتاب کے اندر نہیں چھپایا ہوا ہے کہ ہم حضرت صاحب آئیں گے تمہیں دکھائیں گے ہم نے باہر لکھ کے لائے ہوا ہے اس دروازے کو اتنی سال ہو گئے اتنی صدیہ بھی چکی ہیں شفا کا مرکز بنا ہوا ہے یہ چراغ کہاں سے کہاں جلے اور پرکور عرض میں کس طرح روشنی ہوئی کس طرح لوگ خدایت کے راستے پر آئیں آپ دیکھ سکتے ہیں صوفی و صفا حضرت قبل عالم پیر مسنجف علی سرکار احمد علیہ کے دروازے پہ جن کی مولاد سے ہوں جن کی نصر تھی ہوں یہ فیض کیسے جاری ہوا کن ہاتھوں سے ہاتھ ملے تو پھر یہ ہاتھ کہاں پہنچا اگر آپ میں سے دروازے علیہ بناوڑا شیف سے کوئی بیعت ہونا چاہتا ہے تو بس وہ ایک لمحے کے لئے اپنا دائیں ہاتھ کھڑا کر دے اور اس کی نسبت دروازے علیہ بناوڑا شیف سے قائم کرنا چاہتا ہے تو دائیں ہاتھ کھڑا کر دے اس عقیدت سے بہت تھکے ہو ہو بہت تھنڈی رات میں آئے ہو بڑے سراخدار پہاڑوں میں آئے ہو لیکن فقیر کی نظر سے جو گزرتا ہے وہ تھکتا نہیں اس کی جسم کے اندر روح کے اندر سکون ملتا ہے آپ کی نسبت حضور اگو سے باہر نسبت حضور اگو سے پاک سے ہے وہ کہتے ہیں یہ دائیں دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار اگو سے آزم نظر کرم خدارا عشق سرکار کی ایک شمہ دل میں جلائے رکھنا بعد مرنے کے لاحد میں بھی اجالہ ہوگا پت نماز بڑھیں قرآن بڑھیں جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود و سلام بڑھیں اللہ پاک آپ کی دنیا بھی اور آخرت بھی درود رمائے اور ہمیشہ آپ کے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت ڈال دے اور دنیا کیسے کی بخل کو نکال کر اپنی محبت ڈال دے اللہ کریم تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب ادا فرمائے ابھی انشاءاللہ دلہ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اس سے وہ کہتے ہیں فانوس بن گے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ بجھ نہیں سکتی جسے روشن میرا خدا کرے ابھی سلو پر آتھ رکھ رہے تاکہ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے جہاں کہیں کھڑے ہو بیٹھے ہو اس ارادے اس بیئے سے کہ ہمارا اللہ شفا دے گا ہمارا رب ہمیں شفا دا فرمائے گا اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں اب دوسرے دم کے لیے آپ کے ساتھ کچھ چھوٹا بچہ ہے موریز ہے جہاں دردہ تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا دم ہو جائے سر 선생님 جدتا diamonds جدتا ٹھٹا دوسرا دوسرا رکھے جدتا ٹھٹا جدتا ٹھٹا جمل ٹھٹا burgتا ٹھٹا ڤ archae اب تیسے دم کے لیے آپ کے پاس پانی ہے جو چیز آپ نے دم کرانے کی نیت سے لائی ہے کوئی مریض گھر میں ہے فون کے ذریعے آپ اسے دم کرانا چاہتے ہیں یہاں بیٹھیں اس کا نمبر ملائیں اس کو بھی دم کرائیں جو دم کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کر لیں تاکہ خصوصی طور پر دم ہو جائے اوپر کر لیں تاکہ خصوصی طور پر دم کریں ابھی دعا کے لیے تیار ہو جائیں دعا ہے رب کعبہ سے اللہ بیماروں کو شفا دے دے پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے اے اللہ جو برات ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں حبیف کے صدقے زبرات کو پورا فرما دے دعا ہے رب کعبہ سے جب ہمارا اس دنیا سے گزر ہو ہماری زبان بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور قبر میں سرکار دو عالم کی زیارت نصیب فرما دے اے اللہ تمام بیماروں کو شفائی کلی نصیبت آپ فرما دے اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے جہاں کوئی مسلمان پریشان ہے کسی مصیبت میں ہے کسی دکھ میں ہے کسی بیماری میں ہے کوئی حاجت میں ہے تو اللہ تعالیٰ امن حبیب کے پاک نام کے صدقے سے حضور کرم اور میروانی فرما دے ابھی جو حاجت ہے دل میں رکھیں اور میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں ضرور میرا خدا دعاوں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے آمین 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 آم آمین آمین آمین